اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ ناظرین آج سینٹ چاہمین رضا ربانی کے مطالبے پر وزیر خارجہ خواجہ آسٹ نے سینٹ اور ملک کو بتایا کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور امریکی وزیر خارجہ ریکسٹلیسن کے چار گھنٹے کے دورہ دور اسلام آباد میں کیا کچھ زیرے بحث آیا موسیقی 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 اسلام شخص جارتے ہیں کوwort و فالتapat و فسان اجاز目 جاؤدار ہیں اور اس کے کبھلا کو اندینستاک ج Yayم ساجسام کنین شروع کواہ پاکار 에서는 کارا محافظ محافظ جبهاش علم اندینے اند series حافظ مطل cav جے امریکہ بار بار پاکستان کی سیاسی حکومت کے غیر مستحکم ہونے اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے غیر محفوظ ہونے امریکہ بار بار اظہار کرتا رہا ہے لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ نے پاک امریکہ تعلقات پر کچھ شرائط لگا دیے ہیں اور ریکس ٹیلسن صاحب نے کابول کے اندر یہ کہا تھا کہ اب یہ جو ریلیشنشپ ہوگی یہ کنڈیشن بیسٹ ریلیشنشپ ہوگی تو ناظرین سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان امریکی شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اس کا کیا خامیازہ بھگتنا ہوگا امریکہ بار بار پاکستان کی سیاسی حکومت کے مستقبل کے بارے میں پریشان کیوں نظ اور کیا پاک امریکہ تعلقات کو اب افغانستان میں حالات کے ترازو میں تولہ جائے گا یہ پوچھیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیمن اور مسلم لیگ نون کے رہنما خسرو بختیار صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی خارجہ امور پر کمیٹی کے ممبر اور سینئر سیاستدان سینیٹر سنیم مانڈویوالا صاحب افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر خائبر پختونخواہ اور جنوبی وزرستان میں پولیٹیکل ایجنٹ اور سینئر تجزیہ نگار رستم شاہ مومن صاحب اور نیو یورک سے بھی ہمیں جوئن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسود حیدر صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ خسرو صاحب سب سے پہلے آپ کی جانے بات دی ہوں جب امریکہ یہ کہہ دیتا ہے کہ سیف ہیونس کا خاتمہ کریں نہیں تو ہم یہ ریلیشنشپ آگے بڑی نہیں سکتی بات چیت تک نہیں ہو سکتی تو اس سے تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے یا پاکستان ڈپلومسی صحیح طریقے سے نہیں کر پایا کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے یا کہ ہم جھوٹ بول رہے دیکھیں سیف ہیونس کا ان کا جو نیریٹیو ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ کئی سالوں سے چلا آرہا ہے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے امریکہ کے ہداف دیکھئے جب رکس ٹیلیسن کے دورے سے اور اس سے پہلے جب وائس پریزیڈنٹ مائک پینس سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی پی فارم منسٹر ہمارے خواجہ آسف صاحب گئے واشنگٹن پھر ان کا ایک انٹر ایجنسی ڈیلیگیشن آیا تو یہ کوئی نیا نیریٹیو نہیں ہے ان کا کہ آپ اپنی سیف ہم انس کو ختم کریں میرے خیال میں ان کو یہ پتا ہے ہمارا بھی نیا نیریٹیو نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے نہیں نہیں ارسولی جو that's the problem no but they are very they are very conscious of the fact کہ چالیس ملک coalition in اغوانستان کو ہم strategically ان کے ویٹ کو اور اگر ایک کچھ حکانی گروپ کا کوئی نیٹورک یا ان کی کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں وہ پناہ گاہ حاضل کر لیتے ہیں non actionable وہاں سے یہ کوئی ایسا action نہیں پلان کر سکتے اور پورس بورڈر ہونے کی وجہ سے جب جس کی border management کی جا رہی ہے وہ کچھ border areas کے اندر اگر ان کی families ہیں اس لئے اسی لئے تو اس کو tag کیا جا رہا ہے refugees repatriation کے ساتھ اگر آ جاتے ہیں تو ان کا ان کی افادیت اور دوسری طرف چالیس ممالک دنیا کے ان کی ایک strategic اہمیت کا ترازو میں کہیں بھی پلڑا پاکستان کے کسی policy maker کے پاس نہیں ہے that's a fair point مگر خسرو صاحب سلیمانوی والا صاحب میں آپ کی جانے بات ہوں پھر سوال اٹھتا ہے اگر ہم یو ایس کنیڈین فیملی کو دیکھیں جوشوا بوائل اور کیٹلین کولمن کی فیملی ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ جی یہ تو افغانستان سے اسی دن آ رہے تھے پاکستان اور پھر ہم نے ان کو بازیاب کر لیا ایک آپریشن کرا کے بعد میں نیو یوک ٹائمز کی ایک رپورٹ آتی ہے اس کے اندر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ تو قرم ایجنسی کے اندر تھے ڈرون نے ان کی تصویر بنائی پھر یہ کوہارٹ کی طرف آ رہے تھے اور امریکہ نے یہاں پہ پاکستان کو تمبی دی کہ اگر آپ اندر نہیں جائیں گے اور آپریشن فیل فور نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح کا آپریشن کریں گے جس طرح کہ اسامہ بن لادن کے خلاف ہم نے آپریشن کیا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ نکلتا ہے آج بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کولمن فیملی کا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک سال تک تو پاکستان میں تھے تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ جی حکانیوں کی ٹھکانے نہیں اور کوہارٹ سے وہ بازیاب ہو رہے پھر کیا کریں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک امریکنز یہ بات کر رہے ہیں ان کی بات میں بھی وزن ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تین چار ہزار آدمی حکانی نیٹورک کی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں ان سدن پنجاب اور ایریاز چاہے آپ کا خرم ایجنسی کا نام لیا یا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جب تک آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے تب تک یہ نیریٹیو ان امریکنز کا رہے گا یہ چینج نہیں ہوگا پروٹیکٹ کون کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں میں ہے ان میں اگر کو اور ایک ہے جو سکتے رہے ہیں تو ہی ان میں پ مہیalten پرارٹی میں اس تین رہے ہیں اور پہنٹ میں رہے ہیں اور میں نے ہvesheiten قرارب کے البونے میں ایک اینلس کو پڑکا لیا ہے اور وہ کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کی گورپنمٹ کو ایدینٹیفائی کر کے دیا ہے اور Deutschland کی پڑکی کر کے دیا ہے اور گھڑی گھڑی بھڑی بڑا کے گاری گھڑی بڑی滜 کو ملاقصتے باتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کی کس کس طریقے سے فائننسیگ آپ کے ٹررینس گروپس کو آرہی ہے جنواز شیئر صاحب کے حکومت کے دارے ہیں جی 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 میں آبی کی بلاستیر کی بات کر رہا ہوں اور I asked them کہ have you conveyed this and who you have conveyed this کہتے ہیں we have conveyed to the leadership your existing leadership in the country because they don't look at you as an opposition they look at you as as a Pakistani representing Pakistan تو آپ کی leadership کو نے بتایا ہے آپ کی انٹیئر ministry all the people who matter in اسلام آباد have been told اور reaction اور we don't get any reaction دوسری میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو میں میں فیل کرتا ہوں جو ہم نے کافی دفعہ شہر مچایا کہ بھائی چار سال سے آپ کا نیراتیو تو کوئی واشنگٹن میں پیش ہی نہیں کر رہا نہ آپ کا کوئی لوبیست ہے نہ آپ کا کوئی آدمی ہے اور جو ایکس ایمبیسیڈر تھا وہ روتا رہا کہ خدا کے لیے اور لکھتا رہا کئی اس کے لیٹرز بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ فورن پالسی جو ہے وہ سفر کی ہے چونکہ ان کا فورن منسٹر there has been no فورن پالسی فورن منسٹر کو تو گولی مارے ہیں آپ وہ تو تھا ہی نہیں فورن پالسی نہیں تھی اس گورنمنٹ کی اس گورنمنٹ کی فورن پالسی کوئی اور کر رہا تھا آپ ریاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں مگر رستم شاہ صاحب بھی انتظار کریں رستم شاہ صاحب آج جو سلیم آنوی والا صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جب تک ہم ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے تب تک معاملات آگے نہیں جا سکتے انہوں نے ایک پوری دلچسپ کہانی سنائی کہ جب وہ گئے تو ٹیرر فینانسنگ کی بات ہوئی سر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ہمیں صفایہ کرنا پڑے گا تو یہ بتائیے کہ صفایہ کرے گا کون کیا ہماری حکومت کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ کر بھی سکتی ہے دیکھیں حکومت پاکستان اس پہ اور کرے اس پہ سوچے کہ یہ جو اور میں نام لوں گا کیونکہ انہوں نے نام نہیں لی میں نام بھی لے لوں گا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں جماعت دعویٰ اور لشکر جنگوی اور لشکر طیبہ ان کی یہاں ہونے سے پچھلے بیس سال تیس سال چاریس سال پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یا پاکستان کو نقصان ہوا ہے پاکستان کی نیکنامی ہوئی ہے یا پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور اگر بدنامی ہوئی ہے تو آیا ان جماعتوں کی موجودگیے سے ہمیں کچھ ایسے فوائد حاصل ہوئے ہیں کہ وہ بدنامی کو ہم اگنور کر سکتے ہیں حکومت پاکستان اس بات کا جائزہ لے اس کو ایسس کرے اس کو ایویلویڈ کرے کہ پچھلے تیس چاریس سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا بدنامی تو ہوئی ہے رستم شاہ صاحب مگر چونکہ آپ بیوروکریٹ رہ چکے ہیں یہ صفایہ کرنا کس نے ہے میں نے آپ نے تو نہیں کرنا کس نے کرنا یہ سٹیٹ نے کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے اور کسی نہیں نہیں کرنا وہ کریں گے وہ کریں گے اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں رستم شاہ صاحب کہ اب جو خبریں آرہی ہیں وہ یہ آرہی ہیں کہ ہم نے علماء اکرام کی ذریعے طالبان کو ایک میسیج پنچا ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں واپس افغانستان چلے جائیں اب یہاں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں کوئٹا شورا کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ تو چلے گئے ہیں کچھ اس وقت بھی باقی ہیں کیونکہ ان کی پیمریز یہاں ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو یقین دلاوں اگر کوئٹا شورا سارا کا سارا افغانستان منتقل ہو جائے اور ان کے بچے بھی وہاں چلے جائیں تو اس سے جو کوانٹم آف انسرجنسی ہے افغانستان کے اندر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں جو سمبلزم ہے جو ہماری ان کے ساتھ وابستگی ہے تعلقات ہیں یا کچھ ہمارے کانٹیکٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے پاکستان کا جو لیوریج ہے کہ ان کو آ کر مذاکرات کی وہ لیوریج کو نقصان پہنچے گا لیکن انسرجنسی اپنی حالت میں ایسے رہے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مسود حیدر صاحب آپ کی جانے باتی ہوں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے واشنگٹن سے آپ نیو یوک سے سوری ہمیں جوئن کریں مسود حیدر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یاری آپ کو آ رہی میری آواز جی مسود صاحب کئی دہائیوں سے آپ پاک امریکہ تعلقات کو کور کر رہے ہیں اس بار امریکہ کہتا ہے کہ وی مین بزنس کنڈیشن کے اوپر یہ ہماری ریلیشنشپ جو ہے وہ مبنی ہے اگر ہم ان کے کسی بھی کنڈیشن کے اوپر نہیں اترتے تو کیا اس کا خامیازہ کیا ہمیں بھوکتنا پڑے گا دیکھیں پہرے سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اس وقت ہم دیل کر رہے ہیں ایک دسفنشنل ٹرمپ ایڈمیسٹریشن سے اور ایک پاکستانی دسفنشنل فارمر شریف کی پاکستانی ایڈمیسٹریشن جس کے پاس کوئی فورم نیستر نہیں تھا اور اب ہے فورم نیستر بات یہ کہ اب ان کو کنڈیشن ہے ان کے اوپر پریش دارا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر اور کرمپ ورے ایڈمیسٹریشن خاص طور سے کہ آفتر جس سایڈمیسٹریشن سایڈمیسٹریشن امریکن فیمیلی پاکستانی نیتورک ویچوز بیسکلی بیست پاکستان مگا وہ آفغانستان سے لے گا ہے بات یہ ہے یہ تو وہ تو آکے کہہ دیا کنندسل ساپ کہہ کہ چلے گا ہا ہے انڈیا اور انڈیا is saying کہ پاکستان اینڈیاat ہے وہ ہیں پاکستان یہ بات یہ ہے کہ پاکستان تطور پرپرر ایک فورم پولیسی بھی بات یہ ہے اب تک کوئی فورم پولیسی میں نہیں بنائی ہے اچھا یہاں پہ یہاں پہ ہمارے ساتھ خسرو اکتیار ساہب بھی ہے مسود صاحب کیا بات ہے جی آپ تو فوراں پولیسی کے اندر مطلب آپ مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے اب بھی ہیں نہیں پرپیر کر پائے ہمیں خود جائزہ لے سیرسلی have we really not we failed I think foreign policy منیزہ is not a written document کوئی testament نہیں ہے it's a very dynamic process and you know کہ ہمارے خطے میں ایک ریالائنمنٹ کا پروسس بھی چل رہا ہے strategic ریالائنمنٹ ہو رہی ہیں لیکن میرا جو اعتراز ہے کچھ ہماری پاکستان کی think tanks کے ساتھ بھی اور کچھ میڈیا کے حضرات کے ساتھ کہ وہ بہت ساری چیزیں کو miss کر جاتے ہیں اس وقت جب رشیہ کہتا ہے کہ دائش کی فنڈنگ کی جا رہی ہے by American یا CIA کی تو وہ کسی ڈسکوز کا حصہ نہیں بنتی جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ طالبان کی فنڈنگ رشیہ اور امریکہ ایران کر رہا ہے تو وہ بھی کسی ڈسکوز کا حصہ نہیں بنتی secondly میرے خیال میں یہ بھی ہمیں حقیقت سے بات کرنی چاہیے کہ اغوانستان میں اس وقت سولہ ستارہ مختلف ٹیریسٹ آرگنائزیشن مختلف ناموں کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں اور یہ اب طالبانز کے بہت سارے فینکشنز ہیں ان پہ بہت سارے دوسرے ممالک اثر انداز ہیں پاکستان کی کوئی ایسی لیوریج رہ نہیں گئی کہ پاکستان اسی لیے ہی آپ نے دیکھا کہ چین کے ستے کاؤنسلور جیسے میں نے کہا جیسے ہی ٹرم کی پولیسی ساتھ ایسیا پہ پہ آئی انہوں نے پھون کیا ستے کاؤنسلور ساتھا بہت کاؤنسلور نے ریکس چلیسن کو کے باتایئے چینہ اور ٹھائنا اور پہوچنے کا کیا نیٹی لیوریج پھلا جو کیا لیوریج لیوریج پہلی نیٹی لے مانڈی والہ ساب نہیں نیٹی لے ساؤتھے پانجاب ممت سیکٹری میلنس ہوا سیکٹیرین وائلنس کو فیول کیا گیا آپ کو بھی پتائے شیعہ سنی وحابی فنڈنگ آئی میڈل ایسٹ سے تیرر فائننسے کی سب سے پہلے پاکستان نے بات کی تو دا میڈل ایسٹ میڈل ایسٹن کانٹریز تو سٹوپ فنڈنگ آف دیس سیکٹیرین ایلیمنٹس ان پاکستان تو یہ اتنا ایشو نہیں ہے اس فکت ایشو یہ ہے اس کے آج جو نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے والسٹریٹ جنرل کی جو اس کے اندر انہوں نے خوٹ کیا امریکن سورس کو اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکن سورس اب یہ یقین رگتے ہیں اور ایلیمنٹس انہوں نے کہا کہ جی اتنا بھی وزریستان کے ندرکار دم تنزی میں تھی ہے اب وہ شفت ہو کے خورم من چلی گئی ہیں اب اللہ کے اندر اور اس کی راکن کریں گا ہاں کی وہاں پہ سیکھے انہوں نے کہا ہے آپ کے وہاں پہ آمی جائے سکتے ہیں czyli you have to understand the میں نے صرف ساتھ کام جاب کی بات نہیں کی that was one area i talk about other areas also but let's take a holistic view موسیقی 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 اس کا اپریسیشن ہوئی آپ تو پہلے کہتے تھے وزیرستان میں کو ہے ہی نہیں مجھے تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے ہیں یہ بھی پاکستان میں نہیں ہے تو یار when you are in denial you can't deny it you can't stay in denial ہم we are all in denial let me be very frank ہم سارے دنائل میں ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی اگر اگر if we stay in denial تو آبیسل یہ ہی ہوگا کہ ڈرونز آ کے اس ملک میں ہٹ کریں گے اور جب وہ ہٹ کریں گے اور پھر آپ کہیں گے یہ تو غلط ہو رہا ہے مجھے پاکی allow me just one statement we are in denial that we don't we show paakstan as a state and a government of the day doesn't have the capacity to wean away these extremist elements which i have been here to a gainful employment to a gainful life that is also a bigger challenge nobody addresses اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ حکانی نیٹورک کے خلاف کم از کم ایک لیم ڈاون ہوا ہے بازیاب ہوئی ہے یہ فیملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زوال شروع ہو گیا ہے نیٹورکس کا اب شاید پاکستان ایسی تنگ گلی میں آگیا ہے جہاں جب تک ایک نہ کریں تب تک میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہمیں اور مشکل ہو جائے گی نہیں میرا خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے دیکھئے حکانی نیٹورک کے کچھ لوگ ادھر بھی ہوں گے زیادہ تروائی ملٹنس جو ہیں جو لوگ لڑ رہے ہیں جو ان کے فائٹرز ہیں وہ یہ پکتیاں میں ہیں پکتیکہ میں ہیں خوص میں ہیں اور حملے بعض اوقات قابل میں کرتے ہیں بعض اوقات انہی تین صوبوں میں کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ امریکنز سے یہ پوچھا جائے اور یہ پاکستان ان سے پوچھ نہیں رہا کہ اگر آپ بھی کہتے ہیں انسرجنسی کی وجہ یہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں یہی وجہ ہے تو پھر آپ بتائیں کہ پچھلے سولہ سال میں بارڈر کو کراس کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو آپ نے پکڑا کنفرنٹ کیا ان کو ختم کیا ان کو مارا یا ان کو ٹیلی ویجن کے سامنے پیش کیا آپ کے پاس جو ہیں اتنے آپ کے پاس اتنے پوسٹ ہیں آپ کے پاس سرویلنس ایکپیپنٹ ہے آپ کے پاس ڈرونز ہیں آپ کے پاس یومن انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس سی آئی اے کا بہت بڑا ادارہ ہے دنیا کا سب سے بڑا سی آئی اے کا دفتر جو ہے وہ قابل میں ہے تو ان سب کے باوجود آج تک کوئی ایک مثال آپ پیش کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرد سے لوگ جاتے ہوئے آپ نے ان کو کنفرنٹ کیا یہ ایک بہت فیر سوال ہے اور یہ پوچھا بھی گیا ہے جہاں تک میری معلومات ہیں مگر مسعود حیدر صاحب ایک سوال خسروب اختیار صاحب نے اٹھایا ہے اور اس کا جواب مجھے شاید آپ سے مل جائے اگر ہم امریکہ کی کنڈیشنز پر پورے نہیں اترتے جس رہا میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تو ہمیں کیا ہمیں ہمارے پر کیا کدھگنز لگ سکتی ہیں کہا جا رہا ہے کہ جی فائنانشل ٹرانزیکشنز ہماری اس کے پر کدھگن لگے گی ہمارا ایسٹن بورڈر گرم ہوگا ویسٹن بورڈر گرم ہوگا what are the americans thinking really پہلے میں آپ کی کمید جو میں پہلے باننا چاہرہ تھا وہ آپ تائم نہیں جا کہ آپ نے دینی کہ جب نواز شریف صاحب جنوری سٹیٹ کے ٹرپ پہ آئے چاہے جب اب آمائے صاحب وزنڈی وزن پار اور نواز شریف صاحب يا اوپیشل ٹرپ تو ٹو ثردد ان کو باما ایڈریشن نے بلا کے سارے پروس تکھائیں اور نواز شریف صاحب جب ان سے مل کے آئے ہمیں اپنا گھر خود ٹھیک کرنا پڑے گا پہلے اس سے پہلے امریکہ سے کہیں گے ہمیں اپنا گھر خود ٹھیک کرنا پڑے گا یہ کیا رہی ہے کیا وہ پورا ہوگا اور کی تریکڑ ہو گی پاکستان کے پاس اس وقت جو میرے خیال سے اس وقت جب سے چائنا آیا ہے بان چکے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں پاکستان کی آرمی کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے بار بار کہ پاکستان کے اثرہ پاکستان کے جو تبکی آتا ہے وہ امریکہ سے ہی آتا ہے تبکی آب جو ہے کہ ہم امریکہ کی شرائط کے پر پورا نہیں اترتے تو کیا چائنا سے ہمیں وہ کچھ مل سکے گا یا ہم اتنا قد رکھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بغیر سوائی کر جائیں چونکہ ادھر صرف امریکہ کی بات نہیں ہو رہی ادھر افغانستان بھی ہے ہندوستان بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا نے بھی برکس کانفرنس کے پر دستخط کیے ہیں کہ آپ کو کل ادم تنظیموں کا خاتمہ کرنا ہوگا تو حالات کافی سنگین ہیں معاملات کافی سنگین ہیں اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین سلیم صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بار بار بات کرتی ہے سیویلین حکومت کی وہ کہتی ہے کہ جی پاکستان کی جو سیویلین حکومت ہے اس کو بہت سارا خطرہ ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں ہمیں تشویش ہے پہلی دفعہ امریکن نے سیاسی ڈیموکراتک حکومت کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ میانواز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتا دوں ہم جو گھڑی گھڑی یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں نا یہ یہ بھی غلط بات ہے یہ نیرٹیو ان کا ہماری گورنمنٹ میں ہی پورے پانچ سال رہا اگر آپ کو یاد ہو تو اوباما صاحب بھی ہر دفعہ یہی لیکچر دیتے تھے تو دس اس 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 نوٹ سمتھنگ نیو صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑا اب بڑھ گیا ہے نہیں مگر ریپبلکنز کو ایک جمہوری حکومت کی سپورٹ میں بیان دینا میں نے تو کبھی نہیں سنا نہیں یہ ہسٹوریکلی تو کبھی نہیں ہوا بٹ اوبیسلی یہ ڈی سٹیبلائز ڈی سٹیبلائزنگ پاکستان کی تو پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے نہیں وہ تو ہوئی ہے سپسیفکلی گورنمنٹ پاکستان تو می بھی سپیسیفیل کی پتہ نہیں کوئی انٹینشنلی ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ گورنمنٹ اس دی سٹیبلائز جس بکوز پرائیم مینسٹر اس گون ڈسنن مین ایٹھنگ پرائیم مینسٹر آتے جاتے رہتے ہیں ملک کے گورنمنٹ اس بری مچ دیر گورنمنٹ اس بری مچ ان پلیس روز کیبنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں بلکہ ان فیکٹ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس مور ایکٹیو دین بوٹ ایٹ ووز ان نواز شریف سٹائم تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کہہ بھی رہے تو آئی ڈونٹ نو ان کو یا تو شاید یہ فیلنگ دی گئی ہے اس گورنمنٹ سے کہ اس گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے بٹ شاید ان سے پوچھ رہتے ہیں نوازش دیہ گیا ہے ہسارا سبíreوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہندوستان کاندر وہ کہا ہے کہ ان کے علمارے میں ہت شکر کے لیے نوازش سے ان Metallica ہے کہ انہوں نے یہ کا تچہار ہوگا کہ اس بھی آئیںیں سٹیھنٹ پاکستانoi یا یہیاں ہے ہے پہلے انٹرنی ڈیپلومسی کی جو نومز ہوتے ہیں اس میں جب دو ممالک کا بائی لیٹرل ہو رہا ہوتا ہے دسکاشن یا نیگوسی ایشن یا میٹنگ اس میں تیسری کانٹری کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا ایک تو یہ انٹرنیشنل ڈیپلومسی کے نومز کے خلاف ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ مختلف کنسیچونسیز کو پلیز کر رہے ہیں اخوانستان جاتے ہیں تو وہاں کی کنسیچونسی کو پلیز کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا کہ اس وقت جو شورٹ ٹرم بیشن ہے ان کا Trump administration کا ایک تو وہ بہت تبدیل ہوا Trump نے خود کہا اپنے Republican manifesto میں کہ Obama and Bush have made a mess of اخوانستان I want to take everybody out of اخوانستان ریٹریک کر لیا ریٹریک کر لیا ریٹریک کر لیا ریٹریک کر لیا Republican manifesto Trump کا تھا کہ پاکستان کی ساتھ relationship ابھی سرد موری میں ہے مطلب اس میں زیادہ movement نہیں ہے اس میں نہیں جدت میں لے کے آنگا اس کو ریٹریک کر لیا اس وقت اخوانستان کی ٹوٹل policy اس خطے کی ان کی defense establishment security establishment چلا رہی ہے چونکہ situation security related ہے دنیا میں جہاں بھی situation security related ہوتی ہے وہاں اس دنیا کی اس مول ممالک کی defense administration آ جاتی ہے اس وقت پاکستان اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کچھ civilian حکومت کی طرف کوئی ایسا اشارہ کیا ہو مسود صاحب سے پوچھ رہتے ہیں کیونکہ اس وقت نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کئی دھیائیوں سے ان issues کو cover کریں مسود صاحب آپ ان بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں بار بار جب وہ کہتے ہیں حکومت اسلام آباد کی حکومت کس طرف اشارہ موسیقی تعلق صبcause india will say something else afghanistan well say something else and pakistan will understand something else. so there has to be a definition of the new trump policy which has not been made. حظر صاحب numa حضور صاحب آہا آپ کی مٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر وہ ایک دو تین انہیں پوائنٹس نہیں بہتا میں سمجھتا ہوں جی 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 مسود صاحب ہماری اس وقت نے بلا کے ان کو دکھایا تھا کہ وہ بلیو کہ وہاں آپ کی تروریس روپس یہ آفر ساید ہے یہ جیسے محمد کے ہیں ان کو آپ پیسے دے رہے ہیں اور یہ ہے جیسے پروف ویڈیو پروف اور نواز شیف صاحب پاکتے اور خود ہی آگے کہا تھا کہ جناب ہمیں اپنا گھر پیلٹی کرنا پڑے اس سے پہلے ہم امریکہ کو کچھ کہیں بات یہ ہے کہنا بہت آسان ہے but what do you want to do he has he can do anything that's a very very important point مانوی والا صاحب آپ اس وقت اپوزیشن میں ہیں مجھے یاد ہے کہ آپ کے وزیر آزم نے آپ کے صدر نے بھی کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا سٹیٹ ویڈنر سٹیٹ کو ختم کرنا ہوگا بڑی باتیں کہیں تھی نہیں کر پائے کیا وجہ ہے کہ جو بھی سیاستدان آتے ہیں وہ خاتمہ نہیں کر پاتے ان کا چاہے ہمارے جتے مرضی ڈرون آئے بم پھٹے سیاستدان اکتے بے بس کیوں ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ this has to be a collective effort it can't be کہ جی پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کس طرح ہوگا اور دوسری جو ایک خطرناک بات ہے نا کہ we are doing politics also they have become part of our politics جو کہ کوئی political party realize نہیں کر رہی کہ ان کو politics میں involve کر کے ہم کتنے ہنڈی کیپ ہوتے جا رہے ہیں یہ جو کل ادم تنظیم ہیں obviously اب ان کو جب آپ use کریں گے اور پنجاب کی تو پارلمنٹ میں بھی اب میں نے سنائے کہ کچھ لوگ آگئے ہیں تو اگر یہ اس ٹائپ کی اس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی تو obviously آپ کیا کر سکتے ہیں what's the way forward کیا کریں آپ چونکہ اب اس پوئنٹ پہ ہم پہنچ کریں جا کہا گیا ہے خاتمہ کریں نہیں تو بہت برا آنگا you have to collectively all parties have to agree کہ بھائی politics میں تو ان کا سوالی پیدا نہیں ہوتا and we can't be involved in politics with them and use them against each other دیکھیں ہم تو ہم نے تو last election میں last election میں تو ان کو استعمال کیا گیا ہے مگر یہ جو جن کی یہ بات کرتے ہیں ان کا کیا کریں گے آپ فاتہ کے اندر تو آپ ان کو ہمارے سے رسپک سے بات کی جائے تو خیر عوام کی اس کے لئے ہوتا ہے what are we seriously ready to do in order to clean the house is there even a feeling that okay we want to clean the house yes there is a clear consensus that we want to clean the house اس پہ کچھ نہیں ہے اب اب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ war and terror کے اوپر تو پاکستان میں بھی تو کتنی شہدتیں ہوئیں ہمارے آمی آمی آفیسز یا آفیسز کی اگریڈ بلکل حکومت کیا سوچ رہی ہے جہاں تک اغوانستان کا جب تک اسیو سیمبلنس آف سٹیبلیٹی کی طرف نہیں جاتا اس کے لئے ہمارے تین چار حداف ہیں ابھی شورٹ ٹرم کے اندر تو ایک روباسٹ میکنیزم آف انٹیلیجنس شیرنگ آپ دیکھیں گے آئے گا جنرل باجوا کابل بھی گئے اور امریکنز کے ساتھ بھی اس قسم کی ہی کسی نویت کی بات ہوگی تھرڈلی آپ سیکنڈلی آپ اپنی تیریٹوریل سوورنٹی ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتے جب آپ کا ایک پورس بورڈر ہوگی بورڈر مینجمنٹ کی ایکسپٹنس شروع ہو گئی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وزٹ کے اندر جو میٹنگ کے اندر مجھے ابھی تک اطلاع ہے کل میں نے فورن مستر ساپ کو بلائیا فورن نفیس کمیٹی میں ذرا ڈیٹیل پوچھیں گے لیکن اس کی ایکسپٹنس پہلی دفع اب ہو رہی ہے اور لازم پوئیٹ ہمارا یہ ہے جو ترس دیفیسٹ ہمارا آیا واہ ہے امریکہ کے ساتھ اس کو فورن بریچ کیا جائے کیسے؟ امریکہ انڈیو سو بوٹھ امریکہ انڈیو سو پاک یو اس رلیشنز آمائیٹل فور بوٹھ کانٹریز اس کے بعد ایک ہائی لیول کانٹیک گروپ بنا تھا اس کے اندر سیکٹری و سٹیٹ ان کی طرف سے وزیر قارجہ ڈی جی آئے سائے ڈی ریکٹر سی آئے تو اس طرح کے اور میکنیزم بنیں گے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ یو ایس چائنا از زیرو سم گیم انڈیو سو پاکستان یو ایس چائنا انڈیو سو پاکستان موسود حیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں نیو یورک سے جوئن کیا سلیمانوی والا صاحب خسرو بختیار صاحب بہت شکریہ ناظرین پاکستان امریکہ جو تعلقات ہیں اس وقت تو اچھے نہیں ہیں مگر یہ بات صاف ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو امریکہ کے لیے نہیں کسی اور ملک کے لیے نہیں افغانستان کے لیے نہیں اپنے لیے ہمیں اپنے گھر تو صاف کرنا ہوگا آج کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی